بسم اللہ الرحمن الرحیم امام سے توصل رکھوں دعا دعا توصل دعا نتبہ کوئی نہ کوئی ایک رابطہ رکھوں دوسری جو مہم کام ہے وہ عمل سالح ہے میں نیک عمل انجام دوں آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں آگا دشتی سے واقعہ نکل کرتے ہیں کہ وہ کربرا کی زیارت کرتے ہیں جا رہے تھے تو نہرف و رات سے کشتی میں سوار ہوئے نجف کی طرف تو دیکھا کشتی میں کچھ ہل لیا کے لوگ تھے تھوڑی دیر کشتی آگے بڑی تو وہ کچھ لاؤں لاؤں کی باتیں کرنے لگے کچھ اس طرح کرنے لگے اور ایک شخص ان میں سے تھا بعد میں سب مل کر اس کا مزاق بھی اڑانے لگے اور اب بہت بہدب شخص تھا مگر بڑی حیرت ہوئی کی پھر بعد میں سب نے مل کے کھانا کھایا پھر جب اس شخص اترا تو پانی زیادہ نہیں تھا تو میں بھی اس کے ساتھ سلتا رہا میں اس کے قریب گیا میں نے اسے پوچھا ہی کیا ماجرہ ہے یہ تمہارے کون تھے تمہارا مزاق اڑا رہا تھے کہا ہی سب میرے رشتہ دار ہیں اور میرا والد کا تعلق جو ہے وہ دوسرے فرقے سے تھا مگر میری والدہ کا تعلق شیعہ تو میں کیونکہ اپنی والدہ کے اس پر آ گیا تو یہ میرا اکثر مزاق اڑاتے رہتے ہیں تو کہا کیا ماجرہ ہے کہا کہ میں بھی ویسے ہی تھا مگر میری والدہ نے کہا تھا کہ کبھی کوئی مشکل میں بھسو تو بارنے کو یاد کرنا باروہ زندہ ہے تو میں دھیان نہیں دیا میرا کام جو تھا وہ جنگلات سے تیل لے کر آنا تھا روغن تو میں ایک دن گیا اور جس بادہ نشینوں کاروان کے ساتھ ہوتا تھا تو میں رستے میں تھوڑے دیر استرہات کے لیے لیٹا میری آنکھ لگ گئی اور کاروان نکل گیا اب جب میری آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرہ جنگل تو مجھے خوف آیا کہ کہیں کوئی جانور نہ آ جائے تو میں جتنوں کو جانتا تھا جتنوں کو جانتا تھا سب کو بھکارا کوئی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا تو مجھے ایک دن میری والدہ کی بات یاد آئی تو میں نے باروے کو بھکارا اور میری ماں نے کہا تھا کہ یا کہنا کہ یا ابا ساہلے ادھرکنی تو میں نے جیشی دیکھا تو اچانک سے دیکھا کہ ایک شخص سبز جو ہے وہ شال لیے ہوئے میرے قریب آ گیا تو میں نے کہا کہ ایک دن تو کہا مام نے کہا کہ ہاں ہم ہیں اور تم اپنی ماں کے مذہب پر پلٹ آؤ تو کہا کہ چند قدم چلو گے تو تم ایک گوہ پہنچ جاؤ گے جہاں پہ سب شیعہ آبادی ہے تو کہا مولا آپ نہیں چلیں گے میرے ساتھ اور کہا نہیں ہمیں ہر لمحے ہزاروں لوگ پھکار رہے ہیں ہر لمحے جو پکارتا جاتا ہے اب وہ پہنچا وہ واپس اپنے جب شہر پہنچا تھا ہے تو اللہ قذرینی تھے ان کی خدمت میں پہنچا اور ان کو واقعہ بتایا تو تعلیمات سیکھیں مذہب کی پھر کہا کہ مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میں دوبارہ آئے امام زمانہ کی زیارت کر سکھوں تو کہا چالیس ہفتے ہر شب جمعہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کرو کہہ رہا میں جاتا رہا جاتا رہا جب آخری ہفتہ آیا تو شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا تو جو نگے مان تھے وہ داخل نہیں ہونے دے رہے تھے وہ کچھ مانگ رہے تھے تو ایسے میں میں پریشان ہوں کہ آخری ہفتہ ہے مجھے جانا ہے تو میں نے وہی دیکھا رش میں مجھے امام زمانہ نظر آئے مجھے امام نظر آئے تو میں پیچھے ہٹا رج سے اور میں نے توصل کیا امام آئے اور امام مجھے شہر کے اندر لے گئے مگر اس کے بعد پھر میں امام کی زیارت نہیں کر پایا عزیزان محترم امام ہے اس کو محسوس کریں